تو گروہ کرے گا پھر گروہ یوں ہوگی صرف ایک ایکسس کے اوپر گروہ ہوگی اور نیڈل جیسے کرسٹن پر اگر ٹو دائمیشن پہ گروہ ہوگی تو پھر فلیڈ سرفس بنے گا ایسا اور اگر تینوں ایکسس کے اوپر گروہ ہو تو پھر ایک ٹرو سالد بنے گا یہ اس سائٹ تی جانب بھی جا سکتا ہے اس سائٹ تی جانب بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے یوں اوپر بھی جا سکتا ہے تو پھر ایک ٹرو سالد بنے گا بشرت یہ گروہ تینوں ایکسس کے اوپر کرسٹل کی گروہ کیسے کی جاتی ہے تو میں نے بتایا کہ جس سبسٹنس کے کرسٹل بنانے ہو اس کا ہارڈ سیچوریٹڈ سلوشن بنائے ہارڈ سیچوریٹڈ سلوشن مینز سوپر سیچوریٹڈ سلوشن بنائے اور پھر اس سوپر سیچوریٹڈ سلوشن کو آپ سلوشن کھول کر دے جائے جب کھول کرو گے تو پہلے سے ڈیزارف سبسٹنس انسان بل ہو جائے گا چھوٹا سا سالد کا ٹکڑا بنے گا اس چھوٹے سے سالد کو کہو گی مینگلیائی اس مینگلیائی کے اوپر پھر کرسٹل کے اور پارٹیکلز گروت کرتے ہیں اور بڑا کرسٹل بن جاتا ہے کرسٹل کی ایک اور خوبی ہیں آئیسو مورفیزم آئیسو مینس سیم مور مینس شیف اگر کرسٹل مختلف سبسٹانسز مختلف ہو اور ان کی کرسٹلز کی شیف ایک جیسے ہو سبسٹانسز ہو مختلف اور ان کی کرسٹلز کی شیف ایک جیسے ہو تو اس خیدامنا کو آئیسو مورفیزم کہتے ہیں انسانوں کے قیس میں آئیسو مورف کو ہم شکل کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یکنا شخص بلکل اس جیسا ہے دو مختلف لوکلٹی کے لوگ ایک پاکستانی ہوگا دوسرا کسی اور ملکہ سیٹز ہے لیکن دونوں کی شکلیں آپس میں میچ ہوگی تو رب نے یہ خوبی کمپاؤنڈز میں بھی رکھی ہیں کرسٹلز میں بھی رکھی ہیں دو مختلف سبسٹانسز ہوں گے دو مختلف سونٹز ہوں گے لیکن ان کے کرسٹلز کے شیف ایک جیسے جیسے سوڈیم فلورائی یا کلورائی اور مگنیشیم اکسائی یہ دو مختلف سبسٹانسز ہیں one is سوڈیم کلورائی and other is مگنیشیم اکسائی اور یہ دونوں کس شکل کے ہیں کیوبک شیف کے ہیں ان دونوں کے کرسٹل کیوبک ہیں یہ کیوبک سے مراد کیا ہے ایک ایسی شکل جس کی لمبائی چھوڑائی اونچائی تینوں برابر ہو اور میوچولی پرپینڈکولر ہو یعنی اینگل ان میں نائنٹی ڈگری کا ہو میوچولی پرپینڈکولر اور آپ اس نے سینوں لیندھ میں سینوں لیندھ ویٹھ اور ہیٹ اسی طرح پتاشین نائنٹریڈ اور سوڈیم نائنٹریڈ یہ تینوں اور یہ دونوں رامبو ہیڈرال یعنی ٹرائی ڈگونل ہے رامبو ہیڈرال یا ٹرائی ڈگونل ویٹھ اس میں بائی ٹرائی ڈگونل اگر نمبائی چھوڑائی اونچائی تینوں ایک جیسے ہو لیکن نیوچولی پرپینڈکولر نام تو اس شکل کو کہو گے رامبو ہیڈرال یا ٹرائی ڈگونل زینک اکسائیڈ اور کیڈنیم سلفائیڈ یہ دونوں کرسٹلز ہیڈگزاڈگونل ہیں اسو مارفیزم پھنامنا دیو 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 آف دیو کرسٹل اگر آپ آئیسو ماف کو کے کمپوزیشن کو دیکھو گے تو آپ نوٹ کرو گے کہ ان میں جو پارٹیکلز کے بیچ ریشو ہوتی ہیں وہ ریشو ایک جیسے سین جیسے سوڈیم کلورائیڈ میں سوڈیم فور کلورین کے بیچ ریشو ہیں ون ریشو یہاں بھی ون ریشو پوٹاشیوم نائٹریٹ میں ریشو دیکھیں تو ایک پوٹاشیوم ایک نائٹروجن تین اکسیجن اور سوڈیم نائٹریٹ میں ریشو دیکھیں ون ریشو ون ریشو تری اسی طرح زینک اکسائیڈ اور کیڈمی ام سلپائیڈ میں بھی ریشو ایک جیسے ہیں آہ آئیسو نائفز ہمیں ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی نہ فیزیکل پراپرٹی ایک جیسی ہوگی نہ کینیکل پراپرٹی کیوں کیوں کہ یہ دو مختلف سبسٹانسز ہیں صرف اور صرف اس میں یہ سیمیلارٹی ہیں کہ ان کی شکری ایک جیسی ہوگی نہ تو ان کے ملٹنگ گوائل پوائنٹ سیم ہوگی نہ ان کی ڈنسیٹی سیم ہوگی نہ ان کی کیمیکل ریاکٹیویٹی ایک جیسی ہوگی نگلی 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 ن ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جائے تو اس فینامنا کو ایلوٹرومی کہتے ہیں ایلوٹرومی means existence of an element in more than one shape اگر کوئی element ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جائے تو اس فینامنا کو ایلوٹرومی کہتے ہیں پر ایکزمپل سلفر 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 اگزیسٹ کرتا ہے کرسلائن فارمی پر ایکزمپل پر ایکزمپل سلفر اگزیسٹ کرتا ہے کرسلائن فارمی اور ایمار فارمی کرسلائن فارم سلفر کے اگین دو ہے ایک کو کہتے ہیں رومبک سلفر سلفر چھوڑائی نیمچولی پرپینڈکولر ہے یعنی ہر ایک ایکل نائنٹی ڈگری کا ہے تو اس خاص شکل کو کہیں یہ روم ڈکشی اور اگر یہ اپس میں ایکوڑ نہ ہو لیکن پرپینڈکولر بھی نہ ہو تو اسے کہو کہ مانو کلی یعنی اسے ٹھیڑا بنائیں یہ کہلائے گا مانو کلی میں سلفر کا ایک فار ایمارفوس ہے جسے پلاسٹک سلفر کہتے ہیں اب ایک ہی ایلیمنٹ ہے مجھ سلفر لیکن کتنی شکلوں میں ایگزیسٹ کرتا ہے رومبک فارم میں مانو کلین فارم میں اور ایمارفوس فارم میں اس فنانی کو کہیں کہ ایلو ٹھوپی ایلو ٹھوپی ایگزیسٹنس ایلیمنٹ 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 اگر کوئی ایلیمنٹ ایک سے زیادہ شکلوں نے پایا جائے اسی طرح اکسیجن اکسیجن کے دو فار ایک ہیں ڈائی ایٹامک اکسیجن او ٹو اور دوسرا ہیں ٹرائی ایٹامک اکسیجن او ٹری ایک اکسیجن مالکیون اور دوسرا اوزون تو یہ اکسیجن بھی ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جاتا ہے اپنی کیونک اہمenin ایچین امیترا اگر اچیون اگرا این اگرا بہت ڈیفرنٹ فیزیکل پراپرٹیز ڈیفرنٹ فیزیکل پراپرٹیز آئی سو محفظم میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ ان کی فیزیکل پراپرٹیز سے ہوتی ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف سبسٹانسز ہیں ایلوٹروپ میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایلوٹروپ کی فیزیکل پراپرٹیز مختلف ہوتی ہیں لیکن کیمیکل پراپرٹیز سے نہ ہوتی ہیں کیونکہ کیمیکل یہ ایک جیسے سبسٹانسز ہیں اب یہ تو تا ایلوٹروپی پولی مارفیزم تو پولی مارفیزم کو یوں ڈیفائن کریں گے اگزیسٹنس آف آ کمپاونڈ اگر کوئی کمپاونڈ ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جائے تو اس پناہنا کو پولی مارفیزم کا ہوگی ایلوٹروپی اور پولی مارفیزم میں کس چیز کا فرق ہے ایلوٹروپی اس پر انہی میں پولی مارفیزم اس پر کمپاونڈ کلشیم کاربونڈ ایک کمپاونڈ ہے کلشیم کاربونڈ ایک کمپاونڈ ہے اور یہ دو شکلوں میں پایا جاتا ہے ایک کمپاونڈ ہے اور یہ بھی ٹرائی گونڈ شکل میں اور رامبک شیپ میں اگزیسٹ کرتا ہے ٹرائی گونڈ شیپ کا گوسرہ نام ہے راموہیڈر یہ شکل اس میں چینج ہوتی ہیں اور یہ شکل واپس اس میں چینج ہوتی ہیں اگر کنڈیشنز مختلف کیے جائیں جس ٹنپریچر پہ ایک سبسٹانس کا ایک شکل دوسرے میں چینج ہو جائیں اس ٹنپریچر کو ٹرانزیشن ٹنپریچر کہتے ہیں ٹرانزیشن ٹنپریچر 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 ایٹ وچ ون کرسکل آئیل فارم ٹنپریچر ایٹی view One crystalline farm starts conversion into another اگر میں سلفر روم بے کنسیڈر کروں سلفر کا سٹیبل ایلوٹروپک فارم ہے یہ روم بے اور اسے ہیٹ کروں نائنٹی فائف پائیل دیگری سنٹیگریٹ تک تو یہ روم بے سلفر مانو کلینک فارم میں کنورجن شروع کرے گا یعنی اس ٹیمپریچر پہ آپ کے پاس روم بے سلفر بھی ہوگا مانو کلینک بھی ہوگا یہ ٹیمپریچر کہلاتا ہے ٹرانزیشن ٹیمپریچر اور بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح سے ہے پوٹاشین نائیٹریٹ ٹرائی بھونا یہ پوٹاشین نائیٹریٹ ٹرائی بھونا روم بے سلفر کا سٹیبل ایلوٹروپک فارم کون سا تھا اور سلفر کا سٹیبل ایلوٹروپک فارم روم بے اور 95.5 ڈگری سنٹیگریٹ پہ یہ چینج ہوا بلکل اسی طرح پوٹاشین نائیٹریٹ کا سٹیبل فارم ٹرائی بھونا ہے 128.5 ڈگری سنٹیگریٹ پہ یہ ایلوٹک فارمی کنفلشن شروع کرے گا ایمپورنٹ چیزیں آج کے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکس کی وہ تھی کلیویج جو چھوٹے پیسز بنتے ہیں وہ شکل کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے سائز کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے کرسٹل ہر سائز سے ہر انگل سے نہیں ٹوٹتا کرسٹل خاص جگوں سے ٹوٹتا ہے جہاں سے کرسٹل ٹوٹے اس جگے کو کلیویج پلین کہتے ہیں اور یہ کلیویج پلین ایک ہموار ستے ہوگی ان آئیسوٹروپی جو دوسری پراپرٹی ہم نے ڈسکس کی that was ان آئیسوٹروپی ان آئیسوٹروپی فیزیکل پراپرٹی ہوتی ہے جس کا مینگلیچوٹ ڈائریکشن چینج کرنے سے چینج ہوتی ہے کرسٹلائن سالیڈ ان آئیسوٹروپی ہوتے ہیں یعنی ان کی فیزیکل پراپرٹی ڈائریکشن ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور جس کی فیزیکل پراپرٹی ڈائریکشن ڈیپینڈنٹ نہ ہو اسے آئیسوٹروپک کہتے ہیں آئیسوٹروپک کونسی پراپرٹی این آئیسوٹروپک ہیں کلیویج ہیں الیکٹریکل ترمل کندکٹیویٹی ہیں اور آپٹیکل پراپرٹی ہیں پھر جو ہم نے ڈسکس کیا ہوتا habit of crystal and crystal growth habit of crystal means وہ شکل جس میں ایک crystal کی growth ہوتی ہے crystal کا habit fix ہوتا ہے change نہیں ہوتا بشارت یہ کہ آپ condition ایک جیسے رکھیں لیکن اگر ہم condition change کریں یا impurities ڈالیں تو پھر crystal کا habit change ہو جائے گا impurities ڈالنے سے habit کیوں change ہوتا ہے کیوں کہ impurities crystal کے بعد active side کو block کرتے ہیں پھر جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا isomorphism iso means same mark means shape اگر crystal مختلف ہو سبسٹانسز مختلف ہو اور ان کے crystal کے shape ایک جیسے ہو ہم شکل کو isomorph کہتے ہیں پھر ہم نے ڈسکس کیا polymorphs اور allotropy کو allotropy means اگر کوئی element ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جائے element ایک ہوگا شکلیں مختلف ہوگی allotropy physical property مختلف ہوتی ہیں chemical property same ہوتی ہیں لیکن isomorph کی نہ physical property same ہوگی نہ chemical property same ہوگی allotropy اور polymorphism میں کیا فرق ہیں اتنا فرق ہیں صرف اتنا فرق ہیں کہ یہ element کے لیے یہ compound کے لیے polymorphism means اگر کوئی compound ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جائے ایکزامل ہنکلشیم کا زونیب دو شکلوں میں پایا جاتا ہے ایکزامل ہنکلشیم نائن ٹریٹ دو شکلوں میں پایا جاتا ہے یہ شکلیں انٹر کنورٹیبل ہوگی ہیں جیسے یہ اور یہ انٹر کنورٹیبل ہیں بھشک ہی ہم تیمپریچر چینج کریں تو جس تیمپریچر پر ایک شکل دوسرے میں چینج ہو اس تیمپریچر کو کہیں گے ٹرانزیشن تیمپریچر اسی طرح پوٹاشیم نائن ٹریٹ ٹری گونر جو اس کا سٹیبل فارم ہے اس 128.5 دیگری سنٹی گریٹ پر روم بھیک فارم میں چینج ہوتا ہے تو جس تیمپریچر پر ایک سبسٹاس کی ایک شکل دوسرے میں چینج ہو جائیں اور تیمپریچر کہلائے گا ٹرانزیشن تیمپریچر جائیں 1 2 50 50 52